اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاصم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب شہداء والصدیقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی الرسول النبی الامی سیدنا المعید بشیرنا المسدد نظیرنا المجدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابل قاصم محمد وآلہ التیبین طاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیمال بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی للعالمین الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم اجل لہو الفرج ولانت اللہی علا اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین وفرقانه المتین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَعَوْا تِجَارَتًا اَوْ لَحْوَنٍ وَقَالُ وَقَالُ وَقَبْلُ يَسْتَقْفِحُونَ وَقَالُ 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 وَحْوَنٍ قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سے جو سیکنڈ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایٹی نائن یہ آیت ظہور ایمام کے حوالے سے بہت ہی ایمپورٹنٹ آیت ہے اور یوشولی میں اسی آیت پر پورا عشرہ پڑھا کرتا ہوں لیکن اب اگر عشرے کا وقت نہیں ہے تو آج کی جو ہماری آخری مجلس ہے جس میں ہم فورٹین تھرٹی فور حجرہ کے ایامِ اضا کے پہلے عشرے کا جو ہمارا سبجیک یا ٹاپک تھا اسے مکمل کرنے والے کربلا سے امامِ زمانہ تک تو ایٹ لیس ایک بار اس آیت کا ٹرانسلیشن کر کے اس کا میسج جو اتنا واضح اور کلیر ہے کہ بغیر عشرہ پڑھے بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا وہ میسج آپ تک پہنچا دیا جائے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آئے رسول بہت سارے ایسے لوگ جو ظہور سے پہلے جو اللہ کا ریپریزنٹیٹیو یا معصوم خجتِ خدا جب اس کا ری ایپیرنس ہوتا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ظہور سے پہلے دعا مانگتے ہیں جلدی سے وہ آ جائے لیکن وَلَمَّ جَا أَهُمْ جب وہ آ جاتا آرہ فو بھی اور یہ لوگ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں اور ایکوکنائز بھی کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا پھر بھی کفرو بھی اس کا انکار کرتے ہیں کفر اختیار کرتے ہیں فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ ایسے کافروں فِي اللَّهِ 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 کہ پہلے دعا کریں گے اور جب ان کی دعا قبول ہو کے اللہ کی حجت آئے گی تو یہی اس کے دشمن بن جائے اب یہ آیت ہے جو اگرچہ جب یہ نازل ہوئی تب یہ رسولِ خدا کے بارے میں تھی لیکن قرآن میں آگئی ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے ایک میسیج ہے تو آج یہ آیت ہم میں سے بہت سو کے لیے اور یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو قرآن نے ایک مستیک یا ایک فالٹ یا ایک خرابی بتائی کہ پہلے دعا کرتے ہیں بعد میں انکار کر دیتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے اور یہ ریزن جو خاص اس آیت میں بات آئی ہے اس کا ریزن کیا ہے واہ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں جو بیماری بھی آدمی کو ہوتی ہے اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے چاہے فزیکل بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہے اس کا ریزن کیا ہے یہ ریزن سورہ جمعہ کی لاس آیتوں سے ملائیں بلکہ لاس آیت دو چیزیں اس میں آئی ہیں ایک چیز اس میں آئی ہے یہ تین چیزیں ان 25 کنڈیشن کو واضح کریں گی جس پر مجھے آج بہت جلدی جلدی بات کو کمپلیٹ کرنا جو 25 باتیں امام زمانہ بیعت لیں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ تیسری بات بھی بتانا ضروری اس کا ریزن کیا اور اس کا ریزن بہت اس شارٹ میں اسلامی ہسٹری کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور یہ واقعے کو کوٹ کر رہی ہیں رسول خدا کی ایک بہت ہی قابل احترام بیوی جناب صفیہ بنت حی بن اختب ابن اختب حی ابن اختب رسول خدا کی وائف ہیں جناب صفیہ ان کے باپ کا نام تھا حی وہ مدینہ کا سردار تھا یہودیوں کا مدینہ میں دو گروپ تھے ایک کافر ایک یہودی یہودیوں کے سردار کا نام تھا حی اور بعد میں جناب صفیہ کی شادی ہوئی اب یہ بڑے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی قسمیں کریں گے بڑا آدمی تو بڑے آدمی میں ہی شادی کرے گا وہ جو اسلام میں ہے کہ ہزبینڈ این وائف میں میچ ہونا چاہیے وہ زیادہ آئے ریلیجن کے اعتبار سے کہ اگر یہ ہجاب کرنے والی ہے تو اس کے لیے کوئی متقی اور پریسگار لڑکا ڈھونڈو لڑکا اگر بہت ہی پائس ہے تو اس کے لیے پھر اتنی ہی کوئی ریلیجن لڑکی ڈھونڈو مگر ہمارے یہاں جب میچ کا لفظ آتا ہے اسلام کا تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں اپنا جیسا پیسے والا مدینہ کے سردار کی بیٹی ہیں جنابِ صفیہ اب ان کا میچ کوئی سردار ہی ہوگا چنانچہ خیبر کا سردار خیبر کا جہاد تو آپ نے سنا مولاِ بُتقیان کی ذلفقار نے خیبر کو کس طرح سے کامیاب کیا وہ آپ نے سنا مگر یہ بھی آپ یاد رکھئے کہ خیبر کے جہاد میں سے ہمارے سامنے یہ دو چھوٹے سے میسیجز میسیج بہت بڑھیں میں اس پہ ایک ایک پجلز پڑھتا ہوں لیکن آج نہیں اب خیبر کی بات آگئی جنابِ صفیہ کی وجہ سے تو اس لیے میسیج خیبر کے دو بہت چھوٹے میسیج نہیں میسیج بہت بڑے ہیں میں شوٹ میں بتا رہا ہوں جب مولاِ کائنات خیبر کو فتح کرنے کامیاب کرنے یا خیبر کا جہاد کرنے چلے کتنا بڑا خیبر کا جہاد ہے مرحب جیسے پہلوان کو علی نے تلوار کے ایک وار میں دو ٹکڑے کیا تھا لیکن پیغمبر نے پہلے روک لیا علی کو اور ایک جملہ تھا جو علی کے لیے نہیں ہے ہمارے اور آپ یعنی علی والوں کے لیے یا علی تم جاتو رہے ہو اور یہ خیبر کا اتنا بڑا سردار ہے جس نے چالیس دن مسلمانوں کو ضلیل کیا خیبر کی جنگ ایک دن میں نہیں ہوئی روز آنا اسلام کی آرمی جاتی اور شکست کھا کے آتی تھی جب کوئی آدمی ہار کے آتا ہے تو ضلیل ہوتا ہے نا اب یہ چالیس دن یا بیس دن یا اٹھارہ دن وہ روایتیں چھوڑ دیجئے لیکن چالیس دن اس نے مسلمانوں کو ضلیل کیا لیکن جا رہے ہو تو جاتے ہی اس سے جنگ نہیں کرنا پہلے اس کی ہدایت کا انتظام کرنا پہلے اس کے سامنے تبلیغ کرنا پہلے اس کے سامنے اسلام کی پریچنگ کرنا اگر یہ تمہاری باتوں سے اسلام میں آ گیا تو ایک میس گائیڈڈ آدمی کو سیدھے راستے پہلانا پوری دنیا اور ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ ایسپنسیب اور قیمتی ہے اس سے زیادہ آدمی کو سواب اور بینیفٹ ملتا تبلیغ امر بالمحروف دین کو پھیلانا مولا حسین آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں یہ سوال مدینے میں کیا گیا حسین نے لکھ کے دیا قریدو ان آمرا بالمعروف و انہا ان المنکر میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرو اور یہاں پہ ایک بات میں اور کہہ دوں بہت سارے لوگ بہت سارے بڑے بڑے پلین بنا کے کہیں جاتے ہیں دس سال بعد ہم پوچھتے ہیں کہ آپ جب یہاں پہ آئے تھے تو بڑے امبیشیس تھے بڑے بڑے آپ کے پلین تھے کامیاب ہوئے کے نہیں ہوئے ایک آدمی نے مثلا کہیں کسی نئے علاقے میں جا کے بزنس اسٹیبلش کیا بڑی 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 باتیں کہ میں یہ کروں گا اور اتنی ترقی اور اتنی برکت ہم دس سال بعد پوچھتے ہیں کیا حالت کامیاب ہوئے کے فیلو بڑی ہمارے یہاں آج کل آرگونائزیشنز بنتی ہیں نہیں ابھی بہت جگہ ہے بہت جگہ ہے بہت اچھا یار یابنہ رسول اللہ ایک آدمی مثلا نے ایک آرگونائزیشن بنائی کہ میں میں شیریٹی کا کام کروں گا ایتھوپیا میں ہر ایک کے لیے میں روٹی پروائیڈ کروں گا یا پاکستان میں ایک آسپیٹل بناوں گا یا انڈیا میں ایک آرفینیش بناوں گا ڈونیشن 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 ہم پندرہ سال بعد پوچھتے ہیں بھئی آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہے کہ وہ باتیں خالی باتیں ہو گئیں آپ کامیاب نہیں ہوئے آپ نے اپنا ٹارگٹ اپنا گول اچیف کیا کے نہیں کیا دو چیزیں پہلے آدمی نیت کرے بہت اچھی بات آپ حسین نے لکھ کے دیا بھئی آج یارہ محرم ہے آشور کے دن حسین کے جہاد ایک طرح سے کمپلیٹ ہوا اب تو حسینب کا جہاد شروع ہے نا تو آقا حسین آپ کربلا میں آئے کیوں تھے واہے حسین نے اپنے پن سے رائٹنگ لکھ کر اپنے چھوٹے بھائی محمد حنبیہ کے پاس رکھوائی اوڑی دوان آمرا بالمعروف وہاں ہاں نلمنکر میں آیا تھا امرے بالمعروف اور نہیں ہاں نلمنکر کرنے جہاد کمپلیٹ ہو گیا کربلا کا ہم نے پوچھا آقا حسین اب ہم تو نہیں پوچھیں گے ایک نون مسلم پوچھ سکتا ایک نون بلیور پوچھ سکتا کہ بھئی حسین جو مشل لے کے چلے کامیاب ہوئے کہ کامیاب نہیں ہوئے تو قیامت تک ہر شہب جمع ہم نے اور آپ نے آئی بیئر وٹنس کہے کہ گواہی دی اشہدو انکا قدقمت السلاة واتائیت الزکاة وعمرت بالمعروف ونہیتا ان المنکر مولا جو آپ اپنا مشان اٹھائیس رجب کو لکھ کر گئے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے وہی فریضہ انجام دی آپ کامیاب رہے عبر بالمعروف کرتے رہے نہیں ان المنکر لیکن یہ کربلا میں بعد میں میسج آیا پہلے خیبر میں آیا تھا آئے علی مرحب کا قتل بہت سواب کا کام ہے اتنا بڑا اینیمی آف اسلام مارا جائے لیکن قتل سے بہتر ہے اسے کنورٹ کرو اور مرحب جیسے طاقتور اور سٹرونگ دشمن کے سامنے بھی تبلیغ کرنا ہم اور آپ ہمارے دوست کے گھر میں برث ڈے پارٹی ہمیں پتہ ہے کہ مکس حرام گیجرنگ مکس گیجرنگ کی دو قسمیں ایک حرام اور ایک حلال میوزک کی دو قسمیں ایک حرام اور ایک حلال اب ہر چیز کو ہر موقع پر ڈیٹیل میں بتایا نہیں جا سکتا مگر جب ہم جلدی میں مکس گیجرنگ یا میوزک کہتے ہیں تو اس سے مینس ہوتا ہے حرام والا اب پتہ ہے کہ حرام گیجرنگ ہے جانا پڑے اسلام تو کہتا ہے کہ الٹی بات ہے بائی کارڈ بھی کرو اور اس کو ہمرے بالمعروف بھی کرو ہم تو ہمرے بالمعروف کیا کریں گے بائی کارڈ تک نہیں کر سکتے پتہ جلا آئے کہ ہماری بہن کی بیٹی کی شادی میں مکس گیجرنگ ہے یا حرام والی یہاں تو لوگوں کو ایک ایکسکیوز بھی مل جاتا ہے کہ اس لئے رحمی بھی اسلام میں واجب ہے کوئی چیز واجب نہیں ہے جب اللہ کے آرڈر سے تکرائے یہ میدان کربلا کا پیغام آئے اللہ سب سے گریٹ تو ہے تیرے سامنے ساری چیزیں قربان بھانجی بھانجی کی شادی تو چھوڑے ضرورت پڑے تو بھانجی کے گلے میں چھوڑی جلانے کے لیے بھی محمود کو تیار ہونا چاہیے خیر یہ لفظ آپ نے نہیں سنا ہوگا لفظ تو یہی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو سبا کرے تو چونکہ اگزمپل آ رہی تھی کہ لوگ شادیوں میں جاتے ہیں تو یہ ایک چیوز راتے ہیں لیکن آپ نے یہ بات بہت سنی ہے خالی ریمائنڈر کے طور پر ایک جملہ کہہ کے میں اپنے ٹاپک میں آتا ہوں کہاں مرحب جیسا دشمن اسلام اور علی جیسا پہلوان ایک سیکنڈ میں مرحب کا خاتمہ ہوگا لیکن نہیں مرحب کا خاتمہ نہیں کرنا پہلے کوشش کرنا کہ مرحب کو امرے بالمعروف کر کے کنورٹ کیا جائے اگر ایک عورت ہماری وجہ سے آپ کی وجہ سے ہجاب کر لے فل فلیج بھی نہ کریں پانچ منٹ کے لیے کر لے اس کا ثواب دنیا اور آخرت کی تمام دولت سے زیادہ یہ خیبر کا ایک میسیج میسیج نمبر ٹو اور یہ میں بہت ہی شارٹ پڑھ رہا ہوں کیونکہ میسیج نمبر ٹو جب میں ڈیٹیل میں اس کی سٹوری پڑھتا ہوں تو ایک گھنٹہ لگتا ہے بہت ہی شارٹ میں اگر کوئی مجھ سے ایک سوال کرے کہ مولانا روزی کاروبار میں برکت اور جوب کے پروٹیکشن کے لیے اسلام میں سب سے اچھی دعا کونسی دعائیں تو بہت ہوں گی بیسٹ وہ دو ہی چیزیں میرے سامنے ہیں اور دونوں کے تعلق ایک ہی فیملی سے ہے ایک ہے تذبیع زہرہ اور ایک ہے نمازِ جعفرِ تیار روزی کے لیے اس سے بہتر یہ دو عمل ہے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں اور اگر آپ ان کی حدیث سنیں کہ بھئی تذبیع زہرہ ایسے ہی ہمیں گفت نہیں ملا اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے ایک واقعہ ہے نمازِ جعفرِ تیار ایسے ہی ہمیں امام نے نہیں بتایا کہ چار رکعت نماز پڑھو دو دو کے پیر میں پورا ایک واقعہ ہے خیبر کا کہ خیبر کے ہر مجاہد کو رسول اللہ نے اتنا گولڈ اور سلور دیا اور باقی مالِ غنیمت گولڈ اتنا تھا کہ جب یہ لوگ مرے تھے نا تو کلہاری جسے کہتے ہیں ایکس جس سے درخت کٹتے ہیں اس کے ذریعے سے اس گولڈ کو کٹ کے بیٹوں میں تقسیم کیا گیا میں گولڈ کی بات کر رہا ہوں اتنا گولڈ اور پھر غلام پھر کنیزے پھر دھرام پھر زینار پھر آپ جو جتنا بھی مالِ غنیمت پوسیبل ہے جعفرِ تیار کو اس میں سے کچھ نہ ملا کون جعفرِ تیار ابھی ابھی آپ نے ان کے پوتوں کے مسائب سنے آن اور محمد کے حوالے سے کون جعفرِ تیار کل آپ نے پرسے والی سیارت میں اولادِ جعفرِ تیار کو بھی سلام کیا علا غلدِ جعفرِ وَعقیل جعفرِ تیار اور عقیل کے بیٹوں کو ہمارا سلام اور آقا حسین نے اپنے آشور کے خدبے میں کہا تھا کہ حمزہ ہمارے خاندان سے ہیں جعفرِ تیار میرا چچا ہے تو جعفرِ تیار کو اللہ کے رسول نے ایک درہم و دینار نہیں دیا لیکن یہ کہا کہ اس کے بدلے میں نمازِ جعفرِ تیار دے رہا ہوں تو لوگ علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کے جملے کا اسٹائل یہ ہے کہ گولڈ اور سلور دلہم و دینار ایک طرف اس سے زیادہ تمہیں ملے گا اگر تم نمازِ جعفرِ تیار پڑھو تو یہ چونکہ بہت فیمس نماز مگر ایک چیز اس میں ذرا سا لوگ بھول جاتے ہیں اور اب ماشاءاللہ مومنین حج پر بھی جا رہے ہیں عمرے پہ بھی جا رہے ہیں کربلا بھی جا رہے ہیں نجم بھی جا رہے ہیں مسجدِ سحلا بھی جا رہے ہیں مسجدِ کوپا بھی جا رہے ہیں مشہد بھی جا رہے ہیں قم بھی جا رہے ہیں مسجدِ جمگران بھی جا رہے ہیں جتنی بھی سیارتیں ہائیست ریکممنڈیشن جس نماز کا آیا ہے ہائیست وہ نمازِ جعفرِ تیار نمازِ جعفرِ تیار اس کا ایک فیچر یہ ہے کہ وہ روزی کے لیے بہتری نماز ہے اور دوسرا یہ کہ آپ خانہ خدا کی زیارت پہ جائیں آپ روزہ رسول کی زیارت پہ جائیں آپ کربلا جائیں آپ مشج جائیں وہاں پہ سب سے زیادہ ثواب کس سنت نماز میں ہے نمازِ جحفرِ تیار تو اب چونکہ کربلا آشور خاندانِ اہلِ بیت اور خیبر کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ نمازِ جحفرِ تیار رسول اللہ نے جہفرِ تیار کو اس دن دی تھی جس دن خیبر کی وکٹری ہوئی تھی اور کہا تھا کہ باقی لوگوں کو مالِ غنیمت پھلا ہے تمہیں میں یہ نماز دے رہا ہوں یہ تو دو چھوٹی باتیں خیبر کے نام سے آگئیں لیکن اصل ٹاپک خیبر جب وکٹری ہو گئی اور پریزنرس آف وار یا قیدی لائے گئے ان میں جنابِ صفیہ بھی تھی جنابِ صفیہ کا شعور خیبر کا سردار تھا مرحب خیبر کا سردار نہیں ہے وہ خیبر کی فوج کا کمانڈر انچیف ہے لیکن آخر میں پہلے وہ مارا گیا پھر اس کا بھائی مارا گیا پھر سردار مارا گیا اس کی بیوہ جنابِ صفیہ اور اللہ کے رسول سے ان کی شادی ہوئی اور جنابِ صفیہ ان کی خوشی سے وہ پہلے سے راضی تھی بلکہ یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب جنابِ صفیہ قیدی بنا کے لائے گئی تھی تو ان کے چہرے پر ایک نشان یا مارک تھا دنیا کے بعض ملکوں میں اسپیشیلی ویسٹ میں مثلاً اسکول میں بچے جاتے ہیں چہرے پر یا باڈی پر کوئی چوٹ کا نشان ہو فوراں ٹیچر پوچھتا ہے کہ کوئی ہوم یا ڈومیسٹک وائلنس تو نہیں ہے جنابِ صفیہ کے چہرے پر ایک ایسا نشان تھا جیسے اگر آپ کسی کو مارے پیغمبر نے فوراں انکوائری کی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو قیدی سمجھ کے کسی نے ظلم کیا پتا چلا کہ نہیں خیبر کی وکٹری سے ایک رات پہلے ان کے شوہر نے ان کو ایک ہاتھ مارا دی وہ خیبر کا سردار یہ مکہ کے مدینہ کے سردار کی بیٹی اور صرف اس لیے کہ جنابِ صفیہ نے پیغمبرِ اسلام سے اپنی شادی کا ذکر کر دیا تھا تو یہ بات بہت کمبی ہو رہی ہے میں کیا کروں جیسے جیسے میں بات آگے کر رہا ہوں ویسے ویسے مومنین آتے جا رہے ہیں تھوڑا سا مجھے روکنا پڑتا ہے اپنا ٹاپک لیکن خیبر کے یہ دو بہت اہم پیغامتوں ایک طرف نمازِ جعفرِ تیار خیبر کا گفت اور دیرہم و دینار اور سونے اور چاندی کے ایکویلنٹ عمرِ مل معروف کا میسیج خیبر کے گفت ہے مگر ابھی اصل واقعہ یہ ہے کہ جنابِ صفیہ جب پریزنر آف وار بن کے آئیں اور ایک طرح سے زخمی آئیں ایک انجری کا نشان تھا اور پتہ جلا کہ چونکے انہوں نے رسولِ خدا سے شادی کیے خواہی ظاہر کی تھی تو ان کے شوہر نے ان کو مارا تو اب جب وہ پیغمبر کے گھر آ گئیں نکاح ہو گیا ام المومنین بنی ہماری اور آپ کی ماں قرار پائیں تب ایک بات کسی نے ایک سوال کیا تھا جنابِ صفیہ سے کہ آپ کا باپ مدینہ کا سردار یعنی رسول کا سب سے بدترین دشمن اور آپ کا شوہر خیبر کا سردار یعنی رسولِ خدا کا سب سے بڑا دشمن کبھی عورت کو مہکہ برا ملتا ہے تو سسرال اچھی ملتی یعنی مہکے کے اندر گناہ ہیں شرابیں ہیں میوزک ہیں مکس گیدرنگ ہیں سسرال ذرا اچھی ملتی کبھی مہکہ بڑا اچھا ہوتا ہے سسرال بہت خراب ملتی آپ کے لیے تو دونوں خراب تھے باپ بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن شوہر بھی اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور آپ کے دل میں رسول کی محبت پیدا ہو گئی آخر کیسے ہر چیز کا کوئی ریزن کوئی لوجک ہوتی ہے نا تو جناب صفیہ نے کہا کہ چھوٹا سا واقعہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت ایٹی نائن کا کانٹیکس شان نزول میں اپنے سبجیکٹ سے نہیں ہٹھا ہوں سورہ بقرہ کی آیت ایٹی نائن وہ مومنین اکرام جو بعد میں آئے اور جن کی وجہ سے ایک نوٹس آ گیا تھا کہ مو فارورڈ تو ان کو بتا دوں کہ آج کی مجلس میں میں نے سورہ بقرہ کی آیت ایٹی نائن کی تلاوت سے بات شروع کی اور اس آیت ایٹی نائن میں تیسرا اور آخری پوائنٹ بتایا گیا کہ لوگ رسول اور امام کے اپوزیشن میں کیوں جاتے ہیں تو اب سنیے بیٹی کی گواہی بیٹی وہ آئی ویٹنس ہے جناب صفیہ وہ کہتی ہیں کہ جب یہ رسول اللہ مکہ سے مائگریشن کے بعد مدینہ آئے حجرت مدینہ آئے تو سارے مدینہ نے اللہ کے رسول کو ویلکم کہا اگر آپ نے میسیج فلم میں ہی وہ منظر دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے رسول خدا کا ویٹ کیا جا رہا تھا اور روز آنا مدینہ والے قبا کی مسجد کے قریب ہی جا کے بیٹھتے تھے اور مکہ کے راستے کو دیکھتے تھے اب رسول آئے اب رسول آئے اب ریڈیلی تو جب پیغمبر مدینہ میں انٹر ہو گئے اور پورے مدینہ نے اس کو ایزے عید سیلیبریٹ کیا تو ہم مدینہ کے یہ نون مسلم نون بلیور ہیں جو رسول کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور مدینہ میں یہودی بھی ہیں تو میرا باپ تو اپنے قمیلے کا سردار اب یہ بیٹی کہتی ہے کہ میرے چچا باپ کے چھوٹے بھائی وہ میرے باپ سے ملنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو سردار ہیں ہماری قوم کے یہ جو مدینہ میں ایک نیا واقعہ ہوا ایک ایسا آدمی آیا اور ہماری بک میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت موسیٰ یا موزیس کے بعد ایک آخری نبی آئے گا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے ہمیں جا کے اسے چیک کرنا چاہیے اب بیٹی باپ اور چچا کے خدمت کر رہی ہے ہم کو چائے دے رہی ہوگی پانی دے رہی ہوگی جو ابھی اس زمانے کے ریفریشمنٹ ہو اور وہ دیکھ رہی ہے باپ اور چچا اب یہ قبیلے کے سردار کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے قبیلے کو ہر طرح سے گائیڈ کرے چنانچہ میرے بابا اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں جنابِ صفیہ کے باپ کے ڈیٹیل حالات آپ کو بتاتا کتنا بڑا سردار تھا کہا آپ نے چھوٹے باعث ہے کہ بات تمہاری صحیح ہے ساری قوم ہمارے پاس آکے پوچھیں چنانچہ ہمیں چلنا چاہیے اور اس آدمی سے خود ہمیں فیس ٹو فیس ون ٹو ون میٹنگ کرنا چاہیے جا کے اس کے چیک کرنا چاہیے میرے باپ اور چچا چلے بیٹی گھر میں تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد رسول خدا سے یہ لوگ میٹنگ کر کے آئے رسول کے گھر میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کو رسپیکٹ دی جاتی چاہے آنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ پیغمبر کی سے آئیں کہ جن کی رسپیکٹ ہر مسلمان پر واجب ہے ولو کانا کافرہ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو نمبر ایک تمہارے ریلیٹیوز صلح رحم جس پہ پیرنٹس تو سب سے پہلے نمبر دو تمہارے نیبر نمبر تین تمہارے گھر آنے والا تمہارا گیسٹ مہمان پڑوسی اور رشتے دار ولو کانا کافرہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کا احترام اس کی عزت اس کی رسپیکٹ ان دونوں کو بھی جو آگے چل کر اسلام کے بہت بڑے دشمن بننے والے تھے آج تو پہلا دن تھے نا رسول کو مدینہ میں آگے چل کر یہ دشمن بننے والے تھے لیکن پیغمبر نے فل فلیج ان کو رسپیکٹ دی انہوں نے پیغمبر سے کچھ سوالات کیے یہ پوری ایک گھنٹے کی مجلس اس طرح ہوتی ہے کہ میں وہ سوال بھی پڑتا ہوں اس کا ریپلائی جو رسول نے دیا وہ ساری باتیں پھر یہ آگے اب آکے اپنے کمرے میں بیٹھے اب میرے چچا نے اب ڈیٹی پھر اپنے چچا اور باپ کی خدمت کر رہی ہے پانی لارہی ہے ریفریجمنٹ آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے چچا نے میرے بابا سے کہا کہ آپ نے اس سے ملاقات دی آپ سردار سردار موسٹ ایکسپیرینس اینڈ سیزن پرسنڈ ہوتا ہے اپنی قوم کا آپ نے کیا جج کیا میرے باپ نے کہا خدا کی خصم یہ سچا رسول ہے اور ویسا ہی رسول ہے جس کے بارے میں موسیٰ اپنی تورہ میں لگ گئے یہ وہی ہے سچا رسول اب بیٹی سن رہی اور کوئی نہیں ہے گھر میں تو میرے چچا نے کہا کہ پھر کیا آپ کا پلین ہے اب اس کو مانے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے کہا کہ نہیں ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سچا رسول ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم اس کی اپوزیشن میں جائیں گے چچا نے کہا بھائی اب بیٹی کا جملہ سنی اور یہاں پہ اس آیت کے حوالے سے جو پوائنٹ مجھے کلیر کرنا تھا وہ کمپلیٹ ہوا باپ کہتا ہے کہ میں گیا اس کے پاس اس آنے والے مہمان نے اور رسول نے رسول پورے مدینے کے مہمان تھے مجھے پوری ریسپیکٹ دی لیکن میں نے دو تین ذرا ٹھریکی کوئسٹن اس سے کی اب یہ لفظ تو اچھے نہیں لگتے ہیں اور یہ جج کیا کہ اگر میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ لوں تو کیا جو میرا اسٹیٹس اس وقت ہے یہ باقی رہے گا مجھے لگا کہ نہیں جو ہمارا اسٹیٹس ہے میں سردار ہوں اپنی قوم کا اب یہ جملہ میرا ہے یہ اس نے نہیں کہا لیکن اس کی ورڈنگ کے اندر ہیڈن جو ایک میسیج ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ اگر میں اپنی قوم کا سردار اس رسول کی بیعت کر کے اس کا کلمہ پڑھو تب بھی یہ اس حبشی غلام بلال کو مجھ سے زیادہ عزت دے گا کیونکہ اسلام میں سرداری یا دولت یا پیسہ یا سیڑ صاحب نہیں چلتا ہے وہاں تقوی چلتا ہے وہاں پائیٹی چلتی ہے وہاں اسلام کے لیے آپ نے سیکریفائز کیا کیا تو بلال کو زیادہ عزت ملے گی مجھے کم عزت ملے گی مجھے یہ نہیں چاہیے پتہ ہے کہ یہ حق ہے پتہ ہے کہ یہ سچ ہے پتہ ہے یہ موسیٰ والا نبی ہے لیکن ایک ایگو دنیا میں ہر آدمی کے پاس ایک ایگو ہوتا جب ایگو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس کنڈیشن پر اس کی بایت کروں گا یہ مجھے میرا یہی سٹیٹس دے دے کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں تو سردار رہوں اور یہ نہیں دے گا اور یہ حیبن اختوب کافر تھا نون بلیور تھا جہنمی تھا لیکن سردار جو ہے نا وہ بہرحال ایک سیزنز اور ایکسپیریس آدمی ہے وہ صحیح جج کرتا اب یہ جو ایگو پرابلم ہے ایروگنس آجا مکہ میں بھی سیم پرابلم آ چکا تھا مکہ کے کچھ سرداروں نے رسول خدا سے کانٹیکٹ کیا تھا اور کہا تھا ہم اسلام قبول کرنے کو تیار مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے سلیب اور غلام اسلام قبول کر چکے وہ ہم سے سینئر ہیں تم ان کو اپنے قریب بٹھاتے ہو تو ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہم آئے تو ہمارے غلاموں کو باہر کر دینا ہم اور وہ ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھے یہ ہمیں برداشت نہیں اب یہ مکہ کا پرابلم تو میں نہیں بتا رہا ہوں لیکن کومن پرابلم تو ایروگنس جب امام زمانہ آئیں گے تو ہماری کمیونٹی سے کتنے ہی لوگیں سے ہوں گے جو اپنے ایروگنس کی وجہ سے امام زمانہ کو نہیں بانے ہر آدمی کے پاس ایک چیز ایسی ہوتی ہے کسی کے پاس دولت کسی کا کٹم بہت بڑا کوئی ویسے ہی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ویسے میں تو ہر ایک کی ایگو کو بڑا کیا جاتا کوئی کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے ویسے یہاں پہ ٹولیرنس بہت ہے لیکن غیروں کے لیے اپنے لیے کوئی ٹولیرنس نہیں بھئی یہ ہماری سوشل لائف ٹوٹ رہی ہے ذرا ذرا سی بات پہ ہماری بچیاں ڈیوورس کے اطلاق مانگ رہی ہیں ذرا ذرا سی بات پہ شوہر اپنے بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں کیوں ہے ٹولیرنس نہیں ہم سڑک پہ چلنے والے ایک اجنبی کے سامنے ٹولیرنٹ ہیں اپنے بلٹ ریلیٹیو کے سامنے ٹولیرنٹ نہیں ہیں اب یہ جو پرابلم بڑھتا چلا جا رہا باہر کا کوئی آدمی کتنی ہی بڑی غلطی کرے ایک سوری کرے ہم ماف کر دیتے اور اپنا اپنا سگار خونی رشتے دار چھوٹی سے کوئی بات اس نے چلے کر لی انٹینشنلی پر پذلی اس میں ہمیں نقصان پہنچا دی اب ماف کرو اسے نہیں شعب قدر کو بھی لوگ ماف نہیں کرتے ہیں آشور کے دن بھی ایک دوسرے کو ماف نہیں کرتے ہیں کربلا جا کے بھی ماف نہیں کرتے ہیں ہج کل کے بھی ماف نہیں کرتے یہ ایگو اور یہ ایگو اور ایروگنس یہ ریزن ہوگا کہ لوگ امام زمانہ کو پہچان لیں گے جیسے جناب صفیہ کے باپ ہائی نے پہچان لیا کہ اس اچھا رسول ہے لیکن صرف اپنے ایروگنس کی وجہ سے پیغمبر کی بات نہیں مانگی کہ ہم اسے اگر رسول مان لیں گے تو ہماری چیئر چھن جائے گی ہمارا اسٹیٹس ختم ہو جائے گا ہم سردار کو ہمارے غلام کے ایکوال کر دیا جائے گا اور یہی امام کریں گے تو یہی امام کے ساتھ بھی پرابلم ہے اب آ جائیے اس آیت کی اتنی تشریح کے بعد جس میں امرے بالمعروف کا میسیج بھی آ گیا جو کربلا کا میسیج جس کے اندر نمازِ جاپرِ تیار کا ریمائنڈر بھی آ گیا جو آج ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کا ایک بہت بڑا پرابلم روزی والا اس سے ہم کو پروٹیکٹ کرتا تو یہ کام کی باتیں ہی آئی ہیں لیکن جو اصل میسیج آیا قبل ومن قبل وقبل یستفتہون آلہ لذین کفر یہ آیت خاص ہی ابن اختب کے بارے میں آئی ہے لیکن میسیج اس کا بہت جرنل آئیز یہ لوگ رسول کے آنے سے پہلے دعا کرتے تھے رسول آجائے جب وہ آ گیا جس کو یہ پہچان بھی گئے ایٹ لیس ہی ابن اختب نے پہچان دی کفرو بھی پھر بھی منع کیا انکار کیا نگلیٹ کیا اس کے خلاف میدان میں اترا اب آئیے یہ چیز ان دو چیزوں کے ساتھ ملائی جو سورہ چمہ کی آخری آیت میں نے پڑھی تھی اور اب اس وقت پوری آیت کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے بائیزہ راؤ تجارتن اللہ فنن فضو علیہ و ترقو کا قائمہ وہاں دو باتیں بتائی گئیں کہا کہ مال کو مرکنٹائز کو بزنس ٹرانزیکشن نظر آتا ہے رسول کو چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں اور ہو سکتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم شراب خریدنے نہیں جا رہے ہیں ہم مثلا ویٹ خریدنے جا رہے ہیں وہ تو اسلام میں حلال ہے نا کچھ لوگوں کو ہمارے یا حلال و حرام کلفز اتنا یاد ہو گیا ان کو نہیں پتا بہت سارے حلال کچھ کنڈیشن کے ساتھ حرام بن جاتے ہیں بہت سارے حرام کچھ سر کے مستانسز میں حلال ہو جاتے ہیں اب یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک جس کو میں نے چھڑ دیا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں کوئی شراب خریدنے کو چھوڑی جا رہے ہیں اور لا ہوا خاص طور پر یہ دوسری بات پاس ٹائم کوئی پاس ٹائم کوئی انٹرٹینمنٹ کا پرگرام کوئی ہمیزمنٹ کا پرگرام ہوتا ہے یہ لوگ تجھے چھوڑ کے چھلے جاتے ہیں اچھا اس کی سٹوری تو آپ کو پتا ہے نا کہ رسول اللہ مدینے میں ریسنگ کے کمپیٹیشن کراتے تھے اونٹ گھوڑے وہ جگہ بھی آج تک مدینے میں ہے اب ختم ہونے والی جو نیا مدینے کی مسجد کے ایکسٹینشن ہے رسول خدا یہ کمپیٹیشن کراتے لیکن یہودیہ کا طریقہ تھا کہ ادھر نماز چروئی ادھر انہوں نے گھوڑے دوڑا ہے اب ایک مومن کہہ سکتا کہ بھائی میں ایک حلال کمپیٹیشن دیکھنے جا رہا ہوں جو رسول خدا اپنی سپرمیزن میں کراتے تھے نماز کا تو بہت ٹائم ہے نا ظہر کی نماز اگر ٹویل فیفٹین پہ آتی ہے تو پانک بجے تک اس کا ٹائم ہے بات میں پڑھ لوں گا قضاء تو نہیں کر رہا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اور امام کے سامنے بھی توضیع المسائل کھول کے مسئلہ چلاتے ہیں تو خیر اب یہ ایک بہت سنسیٹیف ٹاپک ہے بہت ٹائم میرے پاس کم ہے تو میں بات کروں کھیل تماشا لہو لاب یہ انٹرٹینمنٹ کی حلال انٹرٹینمنٹ کی محفیل ہے حلال حلال انٹرٹینمنٹ کہا اس کی وجہ سے یہ رسول تجھے چھوڑ کے جاتے ہیں اچھے جو زمانے کا امام آئے گا وہ رسول کو سپر سیڈ نہیں کرے گا وہ رسول سے زیادہ افضل نہیں ہوگا آنے والا امام اتنا ہی بڑا شیونہ ہے اس ٹیٹس میں رسول کے بعد تو جس دنیا نے رسول کو چھوڑ دیا جیسا کہ ایک حدیث اور بھی ہے لیکن اس کو میں بہت شارٹ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ یہاں والوں کے لیے اتنا بڑا پروفلم نہیں ہے ایک حدیث اور ہے پوری ورڈنگ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے بہت مختصر کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ مولا جب آپ کا بیٹا آخری امام آئے گا تو کیا ہم اس کی آرمی کو جوائن کر سکیں گے اب یہ سوال ڈیفرنٹ 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 لوگوں نے ڈیفرنٹ 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 ریپلائی دیا ہر آدمی کے حساب سے امام نے کہا دیکھو اب یہ ورڈنگ میری ہے یہ میں کہہ دوں کہ حدیث جو ہے ورڈنگ میری ہے جس کا میسیج ہے وہ امام کا تھا امام نے کہا دیکھو آنے والا امام میرا بیٹا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے ہم رو رہے ہیں خود چھٹے امام عید کے دن گھر کا دروازہ بند کر کے روتے تھے ندبہ یہ دعای ندبہ ہم پڑھتے ہیں روتے تھے کہ آخر میرا بیٹا کب آئے گا کیوں کربلا کا انتقام کل آپ نے زیارتِ آشورہ میں امام منصور کو یاد کیا کل پورا دن آپ نے منت طالبین اوے سارے امام ولیہ الامام المہدی کی دعا مانگی تو اب یہ امام آنے والا امام بہت بڑا ہے لیکن قصول سے بڑا تو نہیں یہ تو میں کہہ رہا اور چھٹے امام کہہ رہے وہ اللہ سے بڑا تو نہیں ہے نا اگر تمہیں یہ دیکھنا کہ وہ جب آئے گا اور کال کرے گا مجھے لگا کہ میں نے سپیٹ بڑھا دی ہے تو ذرا سمسل ہو ہوتا ہوں تو اگر جب وہ کال کرے گا تم جاؤگے کہ نہیں جاؤگے چیک کر لو جب اللہ کال کرتا ہے تو اللہ کی کال پہ فوراں جاتے ہو کہ نہیں اگر پتا چلے اللہ کی کال پہ نہیں جا رہے تو امام کی کال پہ کیسے جاؤگے امام کا کال تو اللہ کے بعد ہے راوی نے کہا اللہ کب کال کرتا ہے کہ جب بھی ازان ہوتی ہے حیاء حل الصلاح کون کہہ رہا ازان دینے والا نہیں کہہ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی جانب اگر ہر ازان کے وقت تم نماز کے لیے دوڑ کے جاتے ہو تو ذرا سیٹسفائی ہو جاؤ بھی سیٹسفائی لیکن اللہ بلارا اس میں تو نہیں جائیں گے اور یہ سوچ رہے ہو کہ امام بلارے ہیں تو چلے جائیں گے کیسے یہ بہت سے بہت ہے تو اب یہ امام اللہ کے بعد ہے رسول کے بعد ہے جب رسول اللہ کو چھوڑ دیا ان تین ریزن سے تجارت انٹرٹینمنٹ اینڈ ایروگنس تو زمانے کے امام کی آرمی کو بھی یہ تین بڑے پرابلم ہیں یہی وجہ ہے کہ امام علی نے شہر کوپہ میں ممبر سے خدبہ دیا آج مسجد کوپہ کی زیارت سب لوگ کرتے ہیں اسی مسجد کوپہ کے ممبر پر امام علی نے خدبہ دیا الحمدللہ اب یہ مسجد کوپہ میں ایک ایسی چینج آگئی جو ہمارے علماء کافی عرصے سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اگرچہ مفاتح الجنان میں اب تک وہی پرانا مسجد کوپہ کے مین گیٹ کا نام ہے باب السوبان اس کو معاویہ نے چینج کر کے باب الفیل کر دیا اس کی بھی بڑا انٹرسنگ سٹوری ہے سوبان کے معنی اشدہ پائیتن اور فیل کے معنی ایلیفنٹ تو اسی دروازے سے وہ اشدہ یا پائیتن انٹر ہوا تھا جو مولا کے ممبر کے پاس جا کر اتنا وہ لمبا تھا کہ وہ کھڑا ہوا تو وہ زمین پر تھا اس کا چہرہ امام کے سامنے آیا اس نے امام علی سے کوئیسٹن کیے اور واپس چلا گیا گیٹ کا نام تھا باب السوبان معاویہ نے باب الفیل رکھا جو سجدام کے آخری زمانے تک یہی پرانا نام رہا لیکن اب میں نے دیکھا دو سال سے کہ نام چینج ہو گیا ہے یہ بھی ایک بہت اہم میسیج ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس چاہے آپ سننے کے لیے آئے ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بات کو مختصر کروں اسی دروازے سے پبلک آ رہی ہے اس وقت تک یہ سائٹ کا دروازہ نہیں بنا تھا مسجدِ کوفہ جیسے جب میں چار سال پہلے آیا تھا تو اس دروازہ نہیں تھا تو خیر ساری پبلک سامنے سے آ رہی ہے مولا کے سامنے بیٹھ رہی مولا نے کہا سنو جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا اور تین سو تیرہ اس کی آوات پہ پہنچیں گے تو میرا بیٹا جہاد شروع کرنے سے پہلے زمانے کا امام کیوں آیا جہاد کرنے کے لیے لیکن جہاد شروع کرنے سے پہلے کہے گا پچیز باتوں کا مجھ سے کمیٹمنٹ کرو پھر میں یہ جہاد شروع کروں گا یہ بڑا اہم جملہ آئے جہاد کے لیے لیکن کہا میں جہاد نہیں کروں گا پہلے پچیز باتیں اور وہ ٹوینٹی فائیو باتوں کو میں نے کیٹیگرائز کیا کہ میں یہ پچیز باتیں تو کس کو یاد رہیں گی مجلس میں سن کر تو اس کی تین کیٹیگری بنی پچیز باتوں میں سے بارہ پوائنٹس کا تعلق ہے دولت اور تجارت سے جو سورہ جمعہ میں پہلا پرابلم بتایا گیا ہے کہ لوگ نبی اور امام کو چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہیں مال کی محبت زمانے کا امام پہلی باید ان بارہ چیزوں کی لے گا یعنی جس کا شورٹ کیا ہے کہ ان بارہ چیزوں کے ذریعے دل سے دولت کی محبت نکالے گا دولت میں خرابی نہیں ہے دولت سے محبت نہیں ہے اب یقیناً میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب ذرا حضرات بھی آگے ہا جائیے میں بھی ذرا سانس لے لوں ایک مرتبہ دروت بھیج دے محمد وعالمہ ویسے مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ آج پیر کا دن ورکنگ ڈے آشورے کی تھکن اور اس کے بعد بھی اس کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے کہ ہال چھوٹا پڑھ رہا ہے میں آپ حضرات کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور کمیٹی کا بھی جو مجھے انوائٹ کیا اس خدمت کے لیے اور خاص طور پر جو کمپلین مومنین کو تھی مجھے نہیں ہوئی میں نے شاید ہی کوئی مجلس سکسٹی منٹ کے ٹائم لیمٹ میں پڑھی ہوگی پاچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ میں نے ضرور فاول گیم کھیلا لیکن کمیٹی نے کبھی پلٹ کے بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے مومنین کا جو اس کسیر تعداد میں ہے اور آج بھی کہ ہال چھوٹا پڑ رہا ہے میں جلدی سے بات کو سمیٹ دوں کہ پہلی چیز دولت کی محبت دل سے نکالنا ہے بارہ پوائنٹ اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں ورنہ آج کے جو تیرہ پوائنٹ ہے اور بارہ یہ سب پھر ایک دفعہ مکس اپ ہو جائیں گے وہ بارہ کی تقدیر ہو چکی ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چوری نہیں کرنا ہے سونا نہیں جمع کرنا اچھا لباس نہیں پہننا پاک لباس پہننا ہے پاک و پاکیزہ نیٹ اور کلین یہ الگ چیز اور ایکسپنسیو الگ چیز اور اس کے بعد جو ریمیننگ تھرٹین چیزیں ہیں میں نے کٹیگرائز کیا تو دوسری چیز کا تعلق ہے یہی پاس ٹائم اور انٹرٹینمنٹ اور اس ٹائم کی چیزوں چار یا پانچ چیزیں اس میں آتی ہیں اور آخری آٹھ نو چیزوں کا تعلق ہے ایروگنس ہے جس کی وجہ سے رسول کا رسول کی بھی صفیہ کا چچا اور باپ حق پہچان گئے اور حق کو نہیں مان رہے حق پہچان گئے اور حق کو نہیں مان رہے جیسے جب آقا حسین مکہ سے کربلا جا رہے تھے اور اس وقت کوفے سے آنے والے سے ریپورٹ لی تھی کہ کوفے کی کیا حالت ہے تو آنے والے نے کتنی بہترین ریپورٹ دی مولا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ایک قیفیت یہ آتی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ حق یہ ہے بردیو ڈیو ٹو آور ویسٹڈ انٹرس ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں جو ہمیں فائدہ دے تو خلاصہ یہ ہے کہ ایروگنس چونکہ آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے ساری دنیا کا گرو تکبر بیٹا باپ کی بات برداشت میں سے ریپیٹ کر رہا ہوں باتیں خیر بیٹا باپ کی بات برداشت نہیں کرتا بیوی شوہر کی بات برداشت نہیں کرتی قوم مرجے کی بات برداشت نہیں کرتی ایروگنس مرجے تک کی بات برداشت نہیں ہے اس دنیا دو ایسے شہر ہیں اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا جہاں پر جمعہ نماز پڑھانے والے عالم کوٹ میں اس لیے کیس کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں وہ ڈی فارمیشن یہ کیا ہماری توہین کر دی انہوں نے خدبہ جمعہ میں کہ یہ اس باقیدات وہ جو باقی کمیونٹی کے اندر جھگڑے ہیں اس کی بات چھوڑیے عالم مردی اس کی بات بھی برداشت نہیں ہے یہ وہی ایرو گینس ہے جس کا جناب سفیہ آئی ویٹنس ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جب میرا باپ کہہ رہا ہے کہ رسول سچا رسول ہے جب میرا چچا کہہ رہا ہے رسول سچا رسول ہے وہاں سے ان کے دل میں اسلام کی محبت آئی لیکن خیر تو اب یہ امام کے خدبے کی آخری تھرٹین ریمیننگ باتیں لیکن ابھی تک نائنٹ آف محرم کو کیٹیگری ای تھی مال کی محبت اب آئیے کیٹیگری بی یہ انٹرٹینمنٹ یہ امیزم ہے اس میں تین چار پانچ باتیں ہیں امام نے کہا شیطان جب کسی مومن کے گھر میں بینیٹریٹ کرتا ہے تو اس کو پتا یہ مومن کا گھر یا نماز شب پڑھی جاتی ہے یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا دعا کمیل پڑھی جاتی ہے یا زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے یا زیارت آشورہ پڑھی جاتی ہے یہ مومن کا گھر چاروں طرف سے اللہ کے حصار میں ہے اللہ کی طرف سے حفاظت ہے وہ کیسے انٹر ہو زیارت آشورہ کو تھوڑ کر زیارت آشورہ ایک شیلد ہے جو آپ کو ہر مصیبت ہو پریشانی سے بچاتی ہے اس کو ایک ذرا سی اوپننگ چاہیے ہے جو مومن اپنی خلطی سے اس کو دیتا اور ان میں سے ایک ہے نامعرم پر نگاہ ڈالنا بظاہر بہت چھوٹا سا گناہ ہے اور ویس میں آکر تو اس کو گناہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ مولانا پھر ہم کیسے زندگی گزاریں ہماری بچیاں کالیگیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں ہمارے بچے جوب کرتے ہیں ارے چھوڑے بچے بچیوں کو مولانا آپ پاکستان سے فیدل چل کے آئے کہ ایرلائن میں آئے ایرلائن میں کون تھا آپ کے سامنے مثلاً اب یہ واقعاً ایسا ماحول ہے اس کے لیے فقی مسائل مراجعہ نے ہر چیز ڈیٹیل سے بتائی میں بات کر رہا ہوں جو میں نے مکس گیجرنگ اور میزک کے لیے ایک وضاحت کر دی تھی مکس گیجرنگ حلال بھی ہے حرام بھی ہے میزک حلال بھی ہے حرام بھی ہے جب ہم اسے نگیٹیو میں ملیتے ہیں تو آٹومیٹک کہ ہم حرام میزک کی بات کر رہے ہیں تو نام احرم کو دیکھنا حلال بھی ہے حرام بھی ہے لیکن جو حرام ہے اس کی بات یہ چھوٹی سی اوپنی یہ ایک بار مومن شیطان کو چانس دے دے یہاں سے انٹر ہونے کا پورے گھر کو آپ کے اور پورے گھر کی پائیٹی کو اور پورے بینیفٹ دعائے کمیل کے ختم کر دیتا ہے امام کی پہلی کنڈیشن اوورال یہ کنڈیشن نمبر تھرٹین ہے کہا کہ نام احرم پہنے گھر نہ ڈال اور اسپیشلی اگر آپ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھی کیا بیک گراؤنڈ کہ امام اپنی آرمی سے یہ بیٹھ لے آرمی میس کہ ساری دنیا میں جائے گی اور ویکٹوریس بنے گی جن علاقوں میں جائے گی وہاں عورتیں بھی ہوں گی اور یہ وہ عورتیں ہیں جو شکست کھائیں گی کتنا خوف ہے کہ یہ امام کی آرمی کہیں گناہوں میں نہ پڑ جائے کہ اور یہ وعدہ کرو کہ زنا نہیں کرو گے اور یہ وعدہ کرو کہ حرام وہ والا حرام نہیں کرو گی جس پر ایک نبی کی قوم پہ عذاب آیا وہ الفاظی ایسے ہیں کہ میں ممبر سے نہیں پڑنا چاہتا خاص طور پر جب میں غم کے بیان کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں اور وعدہ کرو کہ کسی قسم کی نشے والی چیز استعمال نہیں کرو گی شراب کی بات نہیں کہ کل لا مسکر ڈرک سے ریلیٹڈ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ گی کہ ساری وہی چیزیں کہ جس کی وجہ سے نبی اور امام کی آرمی اپنے مین مشن کو بھول کے دوسرے کاموں میں لگ جاتی اس کے بعد امام نے آخری جو باتیں بتائیں اس کا تعلق ہے کٹیگری سی اور موسٹ امپورٹن کٹیگری ایروگنس امام نے کہا اب یہ تھرٹین سے سکسٹین تک بہت جلدی میں نے پڑھ دیا کیونکہ ٹائم نہیں اور برام سیونٹین ٹو ٹوئنٹی فائیف بعد میں اگر آپ کو بہت انٹرسٹ اگر آپ سواب کے لیے آئے ہیں تو جو سن رہے ہیں سواب مل رہا ہے اور اگر آپ اس کو ذرا سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کو ریپیٹ کر لیتے گا یہ غالباً ویب سائل پہ آپ کو مل جائے گی یہ میری آج کی مجلس کچھ دن تک تو رہے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ ریمیننگ سیونٹنائن بات سب کا تعلق ایروگنس سے ہے مختلف طریقے امام نے کہا اور یہ وعدہ کرو کہ کسی مسلمان کو گالی نہیں دوگے برا بھلا نہیں کہو گے اس کی توہین نہیں کرو مسلمان کی عزت ایک احترام یہ وعدہ کرو میدان جنگ میں یہ لوگ جا رہے ہیں اور یاد رکھی کہ دشمن ان کے مقابلے پہ پہلے مسلمانوں کو ہی لے کے آئے گا امام کی آرمی کو کربلا کیا گا ہمارا موضوع کربلا سے امام زمانہ کربلا میں حسین کا مشن روکنے کے لیے نون مسلم نہیں تھے مسلمان لائے گئے تھے اسی طرح امام زمانہ کی آرمی لیکن ان میں سے کسی کو گالی نہیں دوگی اب کربلا کے جہاد میں لشکر امام نے کس طرح اپنے آپ پہ کنٹرول کیا ایسے ایسے ٹونٹنگ کے جملے شمر نے اور اس کی فوج نے کہے لیکن آپ دیکھیں ریپلائی میں کبھی ایسا جواب نہیں ملا اب واقعا میرا ارادہ یہ تھا شروع میں کہ میں کربلا میں آقا حسین کی آرمی کو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر یہ پچیس چیزیں امام حسین کی آرمی کی مدد سے سمجھاؤں گا لیکن پھر میں نے اپنا یہ ارادہ چینج کر دی کہ آپ کہیں گے کہ مولانا پھر تو اس حدیث کا ہم سے تعلق نہیں ہم حبیب ابن مظاہر نہیں بن سکتے ہم مسلم ابن اوسجا نہیں بن سکتے یہ کہے کہ لوگ چیپٹر کلوز کر دیں گے اسے میں ادھر نہیں گیا لیکن آج صرف ایک اگزامپل دے رہا ہوں پہلی شرط تم میدان میں جا رہے اس مسلمان کو فیس کر رہے جو باطل اور کفر کو ریپریزنٹ کر رہا پھر بھی اس کو گالی نہیں دو گے اس کی توہین نہیں کرو گے ہم نماز شب کے پابند کو مسجد میں گالی دے گے اپنا مومن بھائی باتیں تو بہت رمی ہوں گی سمجھانے گی اور دوسری بات کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے کسی کو فیزیکل نقصان نہیں پہنچا ہوئی الا بالحق جب تک کہ مسئلہ حق کا نقص یا مسلمان کا لذنی آہدہ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کو بدنام کرنے والے جو ارگنائزیشن چل رہے ہیں لشکر جنگوی القاعدہ طالبان یہ سب مسلمان ہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اب میں ادھر نہیں جاتا ہوں خبردار کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے خبردار کبھی مسجد پہ اٹیک نہیں کرو گے ہمارے آج پاکستان میں مسجد میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا آپ نماز پڑھنے جائیں گے اب بم ایکسپلوجن ہوگے مگر مسجد تو سمجھ میں آتی ہے پاکوی شردیں اور کسی کے گھر پہ اٹیک نہیں کرو گے اگر وہاں مجرم بھی ہے اس کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرو گے اس کے گھر میں عورتیں اور لیڈیز بیٹھیں گھر میں انٹر نہیں ہوگی کیسے مسلم ابن عقیل نے توعہ سے کہا تھا جب ابن زیاد کی آرمی گرفتار کرنے آئی تھی تو جس گھر میں مسلم بیٹھے تھے توعہ کے اس نے کہا آقا یہی رہ کے جہاد کرے کھلے میں جائیں گے اوپن اسپیس میں آپ اکیلے ہیں کہا تھا میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے یہ ظالم تیرے گھر میں آ جائیں اور تیرہ پردہ ختم ہو آئے مسلم شامِ غریبہ ذرا زینب اور کلسوم کے خیمے بھی دیکھ لیجئے خیر تو اب یہ پانچمیں بات خبردار دیکھیں جب ایروگنس ہوتا ہے آدمی تب یہ مسئلہ آتا ہے کسی کو مارا کسی کو قتل کیا کسی کو گالی دی کسی مسجد پہ اٹیک کیا کہ یہ ہماری مسجد نے یہ فلا فرقے کیا کسی کے گھر پہ عملہ کیا اور خبردار اس کے بعد جو امام کہہ رہے ہیں یہ مسئلے میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں پر نا یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ لوگوں کے لیے ٹریبلنگ کو مشکل نہیں بناو گے اس شرط میں سب ہی لوگ آ رہے ہیں آج ویس میں بھی ٹریبلنگ کتنی مشکل ہے یہ مجھ سے پوچھئے جو سال میں بیس سفر کرتا اور ہمارے ملک میں بسے روکی جاتی ہیں ہر ایک کا عقیدہ چیک کیا جاتا ہے اور کس طرح سے گولیوں سے اڑایا جاتا ہے پاکستان میں کیا ہم کوچ کا سفر کر سکتے لیکن یہی میں نے کہا کہ باتیں بہت پھیل جائیں گے اور اس وقت اتنا ٹائم بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں لوگوں کے لیے ٹریبلنگ کو مشکل نہیں بناو گے اے ٹریبل جب میں کرتا ہوں اتنے پوائنٹس پر چیک کیا جاتا ہے مجھے کہ بعض وقت دل چاہتا ہے نہیں جانا ہمیں گھر میں آرام سے بیٹھے اور خبردار راستے نہیں روکو گے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں لیکن اس کا اس کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کا ٹائم نہیں یہ ساری چیزیں ایروگنس ایروگنس کے نتیجے یہاں تک ہوا تم 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 سے ہمارا اختلاف ہے ہم تمہیں امام بارے میں نہیں آنے دیں گے بینڈ بینڈ لگتے ہیں مومنین پر اب یہ ہے کہ ساری چیزیں میں نے کہا نا کہ اس کے اتنے سارے مختلف قسم کے ورجن ہمارے سامنے ہے کہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے اور مجمع اتنا اٹینٹیف سن رہا ہے کہ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے سفر مشکل سفر میں ڈر پیدا نہیں کرو گی یہ لفظ ہے خوف ڈر اور راستے بند نہیں کرو گے الحمدللہ آپ لوگ بہت سیف اور سیکیور جگہ پہ بیٹھے ہیں لیکن آپ آئیے پاکستان میں تو آپ کو پتا چلے گا یہ راستے بند کرنے والی بات کس طرح ہنڈرڈ پرسن اس وقت ہمارے ہر شہر کے اندر اور امام نے فرمایا وہ بہت عجیب خطرناک ہے جب ڈالر اور پانڈ کمانا آسان ہے روٹی نہیں ملے گی آٹا ہی نہیں ہے تو ڈالر کس کام آئے گا اب اس میں ایک چیز امام نے کہی تھی کھانے پینے کی چیزوں کا زخیرہ نہ کرنا وہ مال کی محبت ہے اور ایک آج ہے کھانے پینے کی چیزوں کو ویس بیٹے ہوئے ہیں اگر کبھی دیکھتے ہیں کہ اس سال فیٹ کی یا چاول کی کوب بہت اچھی ہوئی ہے اس کی پرائس گرے گی سمندر میں لے جا کے پھیک دیتے پرائس نہیں گرنی چاہیے یہ یہ امام کے اس بیعت نامے کے اندر آٹویں بات ہے یعنی اوور آل ٹوینٹی ٹوینٹی گرے عجیب طریقے سے اسے سائے کیا جاتا اور ویس کیا جاتا چاہے پورا پورا شف سمندر میں پھیکنا پڑے اور امام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ٹوینٹی فٹ نمبر کی بعد عمر بال معروف اور نہیں کبھی نہیں چھوڑو گے چاہے تمہارا قریبی رشتے دار کی ہمارے عمر بال معروف کے دو طریقے جس سے ہماری دشمنی ہے جس سے ہم لوگوں کے سامنے زلیل کرنا چاہتے ریجن کو استعمال کرتے ہیں زلیل کرنے کے لئے ایک بے حجاب عورت کے حجاب سے ہمیں بے حجابی سے اختلاف نہیں اسے زلیل کیسے کرے یہ بہترین کریخہ اور جس سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں وہ کتنا ہی بڑا گناہ کر دیں ہم توجہ بھی نہیں دیتے عمر بال معروف کو لوگوں نے مولا حسین کے عشورے کے جملے میں جملہ بھی اتنا عجیب ہے پورا عشرہ بھی اس میں پڑا جائے تو کم فرمایا انناس ابھی تو دنیا یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں مذہب خالی ان کے لیے لسخ زبان پر ایک ذائقہ چٹنی کیا جیسے چٹنی یا کچومر جو آپ یہاں ہوتا نیاز بھی نہیں کھا جاتی جب تک کچومر نہ ہو ساتھ میں اگر میں صحیح گجراتی بول رہا ہوں ہمارے کچومر کچھ کا ایک مزہ اور ذائقہ ہے لوگوں کے سامنے کہنے میں مزہ آتا ہے لیکن عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں جب ذرا تکلیف پہنچتی ہے مذہب کو چھوڑ دے دیں ہمارے بل معروف کو بھی بہت سے لوگوں ویسٹ اٹ انٹرس کا ذریعہ بنایا جسے زلیل کرنا ہے اس کے لئے کہہ دو ہمارے بل معروف اگر واقعا دین اور اسلام سے محبت ہے تو ہمارا دشمن گناہ کرے اسے بھی کنڈم کریں گے اور اگر ہمارا بیٹا گناہ کرے یا ہمارا بھائی گناہ کرے یا ہمارا باز گناہ کرے یہ پچیس باتیں بہت جلدی جلدی میں نے کمپلیٹ کر دی امام زمانہ نے اس کے بعد ایک آخری جملہ کہا اور میری بات ختم ہو گئے کربالہ کا جہاد آقا حسین نے آدھا کیا نعوذ بہت بری مثال دے رہا ہوں لیکن ٹائم بہت کم ہے اس لیے اور وہ یہ ہے کہ جیسے فٹبال کا میچ ہوتا ہے ہاکی کا گیم پھر ایک پیچ میں دس منٹ کا یا پانچ منٹ کا بری انٹرول آتا اور پھر ایک دوسرا ہاف چونکہ اسپورٹس میری ہابی بھی نہیں رہا مجھے اس کی معلوبات بھی نہیں آئے تو اگر کہیں اگزامپل دینے میں غلطی کر جاؤں تو اگزامپل کی طرف مجھ جائی دو ہاف بہت سارے میں نے ایسے گیم سنے پہلے آپ میں ایک ٹیم ہار رہی اور جو دس منٹ کا بری آتا ہے اس کے اندر وہ اپنی پلاننگ اور اپنے طریقے کو چینج کرتے کوچ جو اینا ان کو بتاتا ہے کہ یہ غلطی اب نہیں کرنا پہلے ہارنے والی کتنی ٹیم دوسرے آپ میں جیت جاتی یہ دو جس کے بیچ کا وقت آتا ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا اب تک ٹھیک کھیل رہے ہیں اسی طرح جو پہلے آپ میں جیت بھی رہا ہے اگر اس میں جیت رہیں چلو یہ تو ہماری بہت ویک ٹیم ہے اگلے آپ میں وہ ہر جاتی اپنے آپ کو ایس ایس کرنے کا اور چیک کرنے کا یہ جو زمانہ ہے نا اکسٹھ ہجری سے لے کہ ظہور امام تک یہ بیٹ میں ہمیں ایک بریک ملا کربلا کا جہاد آقا حسین نے اسلام کے لیے کیا تا ہر خورمانی دے دی زمانے کا امام اسی جہاد کو کپلیٹ کرے گا تم اس کے بیچ میں آئے اپنے آپ کو چیک کرتے رہو ایس کرتے رہو کہیں تم سے کوئی ایسی مسٹیک اور خلطی تو نہیں ہو رہی ہے کہ کربلا کے جہاد میں ہوتے تو جیت جاتے امام زمانہ کے جہاد میں ہار جاؤ گے اب ایک جملہ خالی کہہ دوں اور اس کے بعد کبھی موقع ملا جیسا کہ میں پانچ میں چھٹی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں کچھ عمر بھی اتنی ہو گئی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ کبھی برمنگم میں آ پاؤں لیکن اگر کبھی اتفاق سے آ گیا تو عرب مولا علی کی آرمی میں شامل ہو کر معاویہ سے لڑے معاویہ سے جو لڑے تھے مولا علی کی آرمی میں وہ یزید کی آرمی کو جوائن کر رہے ہیں یعنی یزید تو آرہ اعتبار سے معاویہ کی ٹرو کوپی ہے شاید اس سے بھی مرس یہ حق والے باطل پہ یہ چینج کر دیے گئے خرید لیا گیا ان کی عیبیت بکار دی گئی یہ زمانہ ہمارا اور آپ کا حیث ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرو کربالہ کا جہاد ہو گیا امام زمانہ کا جہاد ہونے والا اگر آج امام آ جائیں تو کیا تم نے اپنے دل سے مال کی محبت نکال دی ہے اور کیا تم نے ایروگنس کو چھوڑ دیا آیا کیا انٹرٹینمنٹ کوئی حرج نہیں ہے انٹرٹینمنٹ میں لیکن جب وہ شریعت سے ٹکھرائے اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ ٹوئنٹی فائیو میں امام نے انٹرٹینمنٹ کی باتیں سب سے کم رکھیں زیادہ پرابلم ایروگنس اور مال یہ یہ دو بڑے پرابلم اس سے اپنے آپ کو بجائیے کربلا کا جہاد امام زمان آکے مکمل کرے اور بتا کربلا کا جہاد بھی دو پارٹ میں تھا پارٹ اے حسین پارٹ بی سجاد حسین اور اب جو کربلا کا جہاد چل رہا ہے وہ پارٹ بی وہ پارٹ بی یعنی حسین کا امتحان ایک طرح سے ہو گیا حسین جو اللہ نے جس پیشن کے لیے حسین کو چوس کیا اب سجاد اور زینب کو اگرچہ حسین نوک نیزہ پر ہر جگہ نہ صرف یہ کہ اس قابلے کے ساتھ ہیں بلکہ حسین وہ سارے مسائب کو دیکھ بھی رہے ہیں اور گائیڈ بھی کر رہے ہیں یہ لفظ بہت اہم میں نے کہ دیا گائیڈ بھی کر رہے ہیں بھئی کوفے کے بازار میں جب پورے شہر کی نگاہیں زینب کے کھولے سر پر تھے تو حسین برداشت نہ کر سکتا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوہ شروع کر دی نا یہ گائیڈنس دی لیکن اس سے پہلے کہ ایک مثال دوں اور آج کی بات ختم کیونکہ اس وقت یہی مسائد حسین کربلا کا جہاد مکمل کر چکے اب سینب کو کوفے میں جا کے جہاد کرنا قاپلہ چلا قاپلہ چلا لیکن روایت کو آپ سمجھ نہیں پائیں جب تک آشور کی ایک روایت کو نہ پڑھا جائے جو میں سب کو آخری سلام کہ کہ زلجنہ پہ بیٹھنے لگے تو ایک بار زینب کو قریب بلایا اور کہا بہن زینب تیرا بھائی اب تجھ سے جدہ ہو رہا اور میری دو وسیعتیں ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا پہلی یہ کہ جب نماز شب کے لیے کھڑی ہو تو میرا نام نماز شب میں ضرور لینا اللہ زینب نے اس طرح بھائی کی وسیعت پہ عمل کیا کہ خود سید السجاد کا جملہ ہے میں نے دیکھا ہمارا قابلہ کبھی رات کو بھی چلایا گیا میری پھپی نے اوٹ پر بھی کبھی نماز شب کو نہ قضا کیا نہ دلے کیا کس طرح سے پڑھی کہ ایک وقت آیا کہ شام کے قید خانے میں سجاد نے دیکھا میری پھپی بیٹھ کے نماز شب پڑ رہی ہیں گھبرا کے کہا پھپی اممہ آپ تو شام غریبہ جب اٹھارہ لاشے تھے وہاں بھی زمین پر نہیں بیٹھ آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی کہ مگر کمزور ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے نماز شب کا سلسلہ جاری ہے حسین کی دوسری وسیعت حسین گائیڈ بھی کر رہے ہیں حسین کی دوسری وسیعت زینب کتنا ہی مشکل وقت آ جائے کبھی بددعا نہ کرنا کبھی بددعا نہ کرنا حسین کا مشن ختم نہ ہونے پہ اور کس طرح سے زینب نے بھائی کی وسیعت پہ عمل کیا بھائی مارا گیا زینب نے بددعا نہ کی حسین کے سینے پہ شمر چڑھ کے بیٹھا اور بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ خنجر کو چلایا زینب نے بددعا نہ کی لاشے پہ گھوڑے دوڑے زینب نے بددعا نہ کی خیمے جلے زینب نے بددعا نہ کی چادر چھنی زینب نے بددعا نہ کی سکینہ کے تماشے لگے زینب نے بددعا نہ کی بچوں کے کوڑے پڑے زینب نے بددعا نہ کی دونوں ہاتھ گردن سے ماندے گئے زینب نے بددعا نہ کی بغیر مہمیلو ہماری کے بچوں کو بربلا سے چلا کوپے کے قریب پہنچا کوپے کا دروازہ نظر آیا کوپے کے کئی دروازے ہیں مگر وہ شمر وہ بے حیاء وہ ملون وہ امام علی کے زمانے میں کوپے کا رہنے والا وہ کوپے کے قریب پہنچا ایک مرتبہ کہا سباہیوں ہمیں اس خاص دروازے سے کوپے میں انٹر ہونا ہے یہ کون سا دروازہ یہ وہ دروازہ تھا کہ امام علی جب اپنی زینب کو لے کے آتے تھے زینب شہزادی بن کے آتی تھی تب اس دروازے سے جاتی تھی زینب نے دروازہ دیکھا زینب کو اپنا بابا یاد آ گیا یہ دروازہ تو ہے میں مدینہ سے جلدی سے جاؤ علی رک گئے زینب نے کہا بابا ہم اتنا لمبا سفر تہہ کر کے آئے اتنے تھکے وے آئے آپ یہاں کیوں رک گئے وہ دیکھئے آگے مسجد کوفہ ہے کہا نہیں زینب ابھی دن کا وقت ہے لوگ بازاروں میں چل رہے ہیں علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ لوگوں کے درمیان سے اپنی زینب کو لے کے چلے کون زینب جو پورے حجاب کے ساتھ ہے مگر علی نے کہا دن کی روشنی میں نہیں رات کاندھیرہ آجائے رات کاندھیرہ آگیا بابا آپ تو چلیں کامی شاہ کی نماز نہیں ہوئی ہے لوگ مسجدوں میں جا چہرے پہ نقاب پڑی ہے ایسا نہ ہو ہوا چلے ہوا چلے نقاب ہٹ جائے زینب جیسی بیٹی کو علی جیسا غیرت من باب پس نصیت کر رہا زینب نے دروازہ دیکھا زینب کو اپنا بابا یاد آگیا اس دروازے سے میرا بابا میرے ہجاب کا کتنا خیال کرتا تھا ایک مرتبہ کا شمر شمر اس کے برابر ہی دوسرا دروازہ ہے ارے یہاں سے نہیں ہمیں وہاں سے لے کے جاؤ یہ ہیں ظالم ذرا دیکھئے کیسے ٹونٹنگ کر رہا ہے ارے بھائی اگر دوسرے دروازے سے نہیں لے جانا منع کر دے کہہ سکتا ہے زینب ہمارے سارے ارنجمنٹ یہاں کے ہیں کہہ سکتا ہے ہمیں اس دروازے سے جانا مگر اس بے غیرت کا جواب سنیے زینب نے کہا شمر ہمیں برابر کے دروازے سے لے جاؤ کیا کہتا ہے شمر ایک بار کہتا ہے زینب کہ اب تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی کلفوم رقیہ رباب فروا لیلہ سکینہ یہ مجھے مجبور سمجھ رہا آج میں دکھا دوں زینب میں کتنی طاقت ہے میں ہاتھ اٹھا کے بددعا کرتی ہوں تم سب مل کے آمین کہنا بھئی یہ کہا حیدر کررہ مشکل کشا عالم کائنات کے سردار کی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کو دیکھنا چاہتی ہیں پہلے نو کے نیزہ پر بھائی کا کٹا سر نظر آگیا کیا دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے زینب گھبرا گئی بھئی تو اکبر کے وقت نہیں رویا عباس کے وقت نہیں رویا قاسم کے وقت نہیں رویا علی ازغر کے وقت نہیں رویا اس وقت کیوں رو رہا ہے کٹے ہوئے سر سے ریپلائی آیا زینب میں اپنے مشن کے لیے رو رہا ہوں ارے میں نے جس اسلام کے خاطر اکبر کو قربان کیا عباس کو قربان کیا زینب بدعا نہ کرنا ورنہ حسین کا جہاد ختم ہو جائے گا بس زینب نے ہاتھ نیچے کی بی بی او سے کہا اے بی بی او اب میں بدعا نہیں کرتی ہوں میرا بھائی منع کر رہا ہے جہاں سے شمر لے جا رہا ہے میں چلوں گی مگر مڑ کے نجب کو دیکھا ہوگا آواز دی ہوگی یا علی مداد بابا اپنی زینب کی مدد کو آئیے بے مقنع چادر کے نام ربوں کے درمیان جیان اجرکم اللہ علا ولانت اللہ علا آدائے مجمعین پروردکارہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس مجلس میں بھی اس کثیر تعداد میں تشریف لائے ان کے ناسووں کا باستہ ان ناسووں کی وجہ سے ان کو ان کے گھروں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو ہر آفت ہر مسیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرما خدا بندہ ان آسووں کو اتنا قیمتی بنا کہ رومال سہرہ میں جمع ہو کر روز قیامت یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار پائیں خدا بندہ جس مجمع میں جو لوگ اپنے روزی اپنے جوب اپنے بزنس کے لیے پریشان ہیں تجھے ازغر کی پیاس تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما ہمارے تمام مرغومین کی مغفرت فرما ہمارے تمام بیمار خاص طور پر برادر محترم مظفر صاحب اور کئی اور بیمار ہیں خدا بندہ تجھے واسطہ بیمار یہ سید سجاد کا ان تمام بیمار کو شفائق کامل آتا فرما خدا بندہ رباب کے ازغر لیلہ کے اکبر کا واسطہ جو جو صاحبان ایمان اور صاحب اولاد اولاد کے کسی مسئلے میں مبتلا ہیں خدا بندہ اس کی اس پریشانی کو دور فرما خدا بندہ ہمیں مرتے دم تک قیامت میں بھی بلکہ جنب میں بھی حسین کا ماتمی اور ازاد بنا کے داخل فرما خدا بندہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات چہردہ ماسومن سے مشرف فرما اور خدا بندہ جب مشت کا غریب غربہ کا سجا ہوا دربار دیکھتے ہیں بقی کی ٹوٹی میں قبریں یاد آنے رکھتی ہیں خدا بندہ تجھے واستہ محمد وآل محمد کا شہزادی فاطمہ ایمہ بقی کے روزوں کی تعمیر نو کے ازباب مہیا فرما جنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان اہدر کرار اور مظلوم مسلمان ظالموں کے ظلم کو نیست و نابوت فرما اور دنیا بر سے ظلم کے خاتمے کے لئے امام زمانہ کے ظہور میں تاجی لفرما ربنا تقبل منا انتان تصمیل حلی